بزار سے اچھا ہے گھر پہ پکائیں چکن زنگر برگر اب گھر پہ بنائیں برگر کے مزے کو اور بھی بڑھائیں چکن ڈرم سٹیکس بھی ساتھ بنائیں السلام علیکم guys hope you guys are fine and i keep all of us safe from all the troubles آمین سمیں آمین so guys میں آج بنانے جانی ہوں بہت ہی مزے کہ جھٹ پٹ mini zinger برگر exactly پچھاں کے موسٹ فیورٹ زنگر برگر so یہاں پہ میں نے چکن بونڈیس لے اور اس کی پتلی پتلی سلائسز کارٹ لیا اور میں نے مسائلہ ریڈی کر لیا تھا پر مجھے اگم سے آد آیا کہ میں آپ سے میں شیئر کر رہا ہے so میں نے ابھی اس کے اوپر تھوڑے سے مسائلہ ہیں وہ میں نے اٹھ دیا ہے تاکہ آپ کو میں بتا سکو کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا ٹالا ہے so let me start اس کے اندر کی تکنیز دilah ہے بلکل تھوڑا سا حلدی پاودر ڈ ぎ پاودر کیپ پہ پیپر کالی میچ پاودر پسکتہ院 میں نے کویکس ہمارے Jayi ج Brech greater enthusiastic what to say but einu essed کو آپ دنیاں lite ہے tougher than one spoon میں دیکھو سب کو میکس کر رہی ہم اس کے زیرے بدء Ochil اے دیکھو اس کے لئے ایسے میرے پاس گھیتہ ہے آپ جانے چاہے آپ کو میکس کر رہا ہے ساں منٹری پر کمہیں جب جمکس دیکھو سامٹری میکس کر رہا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیکھا رہوں اور میریم کھابی لگرا ہے جو اب ہمیں اس کو مرینیٹ کر رہے ہو گا ساکتا ہوں گی اس کے فریج میں مرینیشن کے بعد اسے رہ کر رہا ہوں گی کیونکہ ساری چیزیں دوسرے میں جب مل جاتے ہیں تو وہ بہت اچھے سکتے ہیں دوسرے کے اندر کھل جاتے ہیں اب دور پچھاتے ہیں سو رائٹنا ہم گوئنگ تو گیو ایت سم ٹائم تو میں اس میری نیشن کو فریج کے اندر رکھنے جا رہی ہوں ایت لیست 1 آور اور آپ جتنا بھی منٹ رکھنے جائیں میکسیم اپ 22 آف این آور ضرور اس کو لکھے تو رائٹنا ہم اس کو جا رہی ہوں فریج میں رکھنے کے لیے فور 1 آور اور آفتر 1 آور ایل گت بکھنے کے لیے اور شو یوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کرے جا رہی ہوں گایز میں نے مینی زنگا برگرز کے لیے جو میں نے چکن کی سلائسز میں نے کچ گئے تھے چکن برگرز کے لیے وہ میں نے پریج میں مرینی کر کے پریج میں رکھ دیا تھے تو اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اور میں اس کو جا رہی ہوں فریج کرنے کے ساتھ سے سرحہ سے ایلی شو یوں تنیکس سرحہ سے بہت چکن برگرز کے ساتھ اگر چکن جب اس کے ساتھ کہ فرگر کا چکن جب اس کو مزایا سے اگر بция چکن جب اس کیا اور اس لیے بہت اکی بہت کریں چکن جب اس کیا گیا ہے وبالتو ہے یہ میں نے اپنے یہ چکن پیسیں خرار کیا تھا اس لیے اس کی لیے چکن جب کیا ہے آپ کچھ لیا ہے اس کے لیے اور ضروری میں نے بہت بہت پیاری خیار کیا ہے اس کے لیے میں نے 1 tb. lemon juice add کیا ہے 1 tb. ادھر کا لہسان کا پیسٹ یعنی جنجا گالک پیسٹ اور ٹکا مسائلہ میں نے بہت سا اٹ کیا ہے بس یہ 3 ingredients are enough اور میں اس کو well mix کرتے ہیں جب تک میں یہ پرائی کر رہی ہوں اس کو میں مرینی کر لیتی ہوں سو گائز یہاں پی جو میں نے چکن برگر کی چکن کے پورٹ سلائسے اس کو میں نے مرینی کر لیا تھا پیچھ میں رکھ دیا تھا اور میں نے نکال لیا تو اب میں اس کی آپ کو کوٹنگ بتانے جا نہیں ہوں تو یہاں پی میں نے لیا ہے میدہ یاد رہے آپ کو میدہ لینا ہے کوئی اور آٹھا نہیں لیجے گا لائک نوٹی بنانے والا آٹھا ہو گیا کیونکہ اگر آپ کو چاہیے کہ یہ برگر جو ہے وہ کرسپی بنے چکن تو اس کے لیے میدہ ہی سب سے بیسٹ ہے تو یہاں پی میں نے میدہ لیا ہے اور میں نے لیا ہے تھڈا پانی بالکل نورمل ٹپ پانی ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت کھڑا پیچ میں کر کے لکھ رہے ہیں جسٹ بی نورمل اوکے اب میں کیا کروں گی اس کو سب سے پہلے میں نے اس میدے میں کوٹ کرنا ہے میدے میں کوٹ کرنے کے بعد میں اس کو پانی میں کوٹ کروں گی اور اس کے بعد دوبارہ سے میدے میں کوٹ کروں گی اور پھر میں اسے فرائی کر دوں گی کیس طرح میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں سو گائید یہاں پہ میں نے یہ رکھ دیا ہے اور میں اس کے اوپر بہت اچھے سے یہ میدہ جو ہے دبا دبا کے لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ایسے جھاڑ لیا اب میں اس کو اس پانی میں کوٹ کر کے دوبارہ سے اس کو فوراں اس میدے میں ڈال دوں گی بلیب می اس سے اتنے کرسپی بنتے ہیں کیونکہ میں نورملی بناتی رہتی ہوں ایون میں چکن ونگز بھی اس طرح سے بناتی ہوں اور یہ بہت مزیک یہ بہت کرسپی بنتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کو دبا دبا کے اس کی کوٹنگ بلکل پکی کر لی ہے اب یہ سب فرائی ہوگا میں نے ایک آپ کو کر کے دکھا دیا ہے بلکل اسی طرح سے میں پاکی یہ پیسز بھی بنا رہی ہوں اور جب میں یہ ساری بنا لوں گے میں آپ کو فرائی کرتے وقت دکھاتے ہوں اوکی گائز میں نے یہ چار چکن کے پیسز اس کو میں نے کوٹ کر کر کے سارے سی میدے میں ہی رہنے دیا ہے اور اب میں جو ہے فرائن پین میں نہیں ساری کڑاہی میں میں تیل گرم کرنے جا رہی ہوں اور تیل گرم کرنے کے بعد میں انہیں بہت ایسا ایسا فرائی کروں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ایسا فرائی کی اندر تیل لے لیا تھا اور میں نے اس کو ہائی فلیم پہ تھوڑا گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد پہ میں نے ابھی اس کا فلیم تھوڑا نارمل کر دیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ڈالتے کے ساتھ ہی جو میری چکن پیسز جن کا مزنگر چکن بنا رہی ہوں وہ بلکل ہی پرائی ہو جائے اور بلکل ہی جل جائے یہاں میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے چکن جو ہے بلکل آرام آرام سے سائٹ پہ ایڈ کرتی جاؤں گی اور ایڈ کرنے کے فالن بعد چمچ بلکل بھی نہیں چلانا ہے بلنہ اس کی جو کرمز بلنے والے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے سلولی سلولی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں نے چاروں کسز بلکل ایڈ کرتی ہیں اور میں چمچ بلکل ہی جلا ہوں گی کیونکہ یہ اندر جا چکے ہیں جب یہ تھوڑی سے ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو ایسا ایسا فلپ کروں گی سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکھلکا فرائی ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں آج جو بلکل لو کر دی تھی میں نے اس کو تھوڑا سا میڈیم کر دیا ہے تاکہ تیل بلکل ہی ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اتنی گرمات رہے ہیں اس میں کہ وہ اس چکن کو اچھے سے فرائی کر سکے سو جیسے یہ تھوڑی سے ہارڈ ہوتے ہیں میں آپ کے پاس آتی ہوں اور آپ کو اس کا نیکسٹ آپ دکھاتی ہوں اچھا guys میں نے 2-3 منٹ اس کو نیچے کا اسپیس میں نے آپ کا کاثا نیچے کی سائیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی میں پکنے دوں گی تاکہ اس کے بعد میں اس کو دیکھ سکتے اس کے پر کرمز کی شکل آنا شروع ہو چکی ہے اور اب میں اس چکن کو اچھے سے فرائی کروں گی جب تک یہ گل نہیں جاتی کرمز میرے اللہ سے شکر ہے یہ بلکل بھی بہن نہیں ہے تو بس اب یہاں پہ ان کو ایک دے تک فرائی ہونے دینا ہے یہ چکن جو ہے اندر کے گلد ہے اور آنچ دیو ہے وہ میں توڑی ہرکی کر دیا ہے تاکہ یہ کیلئے ایسا رہو کہ یہ اوپر سے سائے براون ہو جائے اب ہمیں سب چکن کو گلانے تک اس کو فرائی کرنا ہے تو جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا next step تو next step کیا ہے میرا of course chicken drumsticks وہ بھی میں نے فرائی کر رہی ہے اور chicken drumsticks بھی سام اسی میتھڑ سے میں فرائی کروں گی بالکل اسی طرح سے مہدے میں کوٹ کروں گی اور پانی میں اس کو کوٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے مہدے میں کوٹ کروں گی اور پھر اس کو کر دوں گی فرائی تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم فرائی کر سکیں تو ابھی میں جاری ہوں اس drumsticks کو کوٹ کر لیں سب سے پہلے ہی چکن drumsticks ہے اس کو میں دوبارہ سے اسی میدے میں کوٹ کروں گی یہ وہی سیم پلیٹ ہے جس کے اندر ابھی میں اب تیز انگر برگر کی چکن کو کوٹ کیا ہے اس کو بہت اچھے سے گھماں گھماں کے ہر جگہ سے اس کو بہت پیار سے ہم نے میدہ لگانا ہے ہمیشہ یاد رکھیں گا میدہ لگائیں گا کبھی بھی کوئی اور آنٹہ کیونکہ کرمز بھی نہیں اور یہ میں نے پانی لے لیا ہے پانی میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ چکن drumsticks تھوڑی بڑی ہے اور دوبارہ سے میں نے دیکھیں اس کی اوپر میدہ لگا دیا ہم نے بہت اچھے سے اس کو کوٹ کر دینا ہے ہم نے بہت اچھے سے ہر جگہ سے اور بلکل ریلیکس ہوکے کوئی جلپاز ہی نہیں تو میں نے بہت اچھے سے کوٹ کر دیا ہے اور جو ایکسٹر ہے وہ میں نے اس طرح سے جھاڑ لینا ہے دستٹرپ کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے میں یہ باقی کی تین drumsticks بھی کوٹ کر دیتی ہوں پھر جانتے ہو یہ جو 4 چکن drumsticks میں نے بہت اچھی سے کوٹ کر دی ہیں اب میں نے اس کو بھی پھر کر رہی ہوں اسی کھڑای میں جس کے اندر میرے زنگر برگری کی چکن فرائے ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی اس پیس ہے اس کے اندر جتنی بھی drumsticks آ سکتی ہیں میں اس میں اگر کر دیتی ہوں یہاں پھر آپ دیکھیں چکنڑ پھر سنگر پیٹی ہے پیٹی ہے اسے کے اندر میں بہت آرام سے اپنے یہ ٹکن جانلک سکٹی سے ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے توڑا ایسے دو دو ایڈ کروں گی تاکہ یہ پہلے ہرکی سکی شرعہ ہو جائے اگر اس پیس بانے گی بھی نہیں ایک پہلے ایڈ کر رہے لے دکھر اس میں اپنے دکھوں گے اور اس کو پہلے ایچھے سکی شرعہ ہو جاتی ہوں اس کو بھی اس وقت تک آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چمت سے اوپر بھی تیل نہیں رہا ہے نیچھے اویل کے اندر وہ جا چکا ہے اوپر کی سائٹ ابھی بھی میدہ نظر آ رہا ہے اگر میں اسے ابھی چمہ سے ہلا دوں گی تو یہ سارا میدہ اس اوئل کے اندر دکھر جائے گا تو اس کی یہ بہت اچھی ٹیکنک ہوتی ہے کہ آپ بلکل calm down رہے اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں ایک منٹ تاکہ جو نیچے کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے کرسپی ہو جائے پھر ایسا ہیسا جو اوئل ہے وہ آپ اس کے اوپر چکن درمی سٹک کے اوپر ڈالنا شروع کریں تاکہ جو اوپر کا سرپیسے وہ بھی تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے so you can easily change the side اور flip so ابھی میں اس کو بلکل ایک منٹ کے لیے نیچے سے تھوڑا سا ہارڈ ہونے دوں گی اس کے بعد میں چکن درمی سٹک کو ٹرن کر دوں گی اس کی جگہ چینج کر دوں گی so guys as you can see کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ جب نیچے کیا سرپیس ہارڈ ہو جائے گی تو میں اس کو flip کر لوں گی side change کر لوں گی تو میں نے اپنے جو یہ دو کیوٹی کیوٹی موٹے موٹے چکن درمی سٹک سنس کو میں نے flip کر لیا ہے اس کی side change کر لیا ہے تاکہ نیچے کا حصہ بھی تھوڑا تھوڑا پکنا سٹارٹ ہو جائے so میرے چکن کے جو پیسے وہ بھی فرائے ہو رہے ہیں اور میری دو درمی سٹک بھی فرائے ہو رہی ہیں so جب یہ چکن پر دل جائے گی اور اس کے اندر اور اس پیس بن جائے گی تو میں باقی کی جو دو جامل سٹک سٹک ہیں چھ سنس کو بھی بالکل سیم ایسی می周 دل جائے گی اور جب یہ بلکل سب کچھ فری ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو ایکس سٹ پے لے کر آتے ہوں so رائے نو ابھی انے پھریں ہو لے اندر اورچے سے گلے دے اور دن آئے گا کہ گیا ہے کہ گایز یہاں تو چکن دھنگا برگر کی چکن پیتی ہے دھنگا برگر کی چکن پیتی ہے میری بلکل رے ہا چکی ہے اور جو چکن تھا وہ بلکل گل چکا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں گرمز کی لوگ کسی نہیں زبردست آئیے بہت کریسپی مزی کی ہے جلی سے میرے گرم سٹک بھی پرائی ہو جائیں تو میں ادھر ایڈ آن کروں اور پھر میں آپ کو نیکس پاسس دکھاؤں کہ برگر بنانے کا میرا کیا سٹائل ہے یہاں میرے چکن برگر کے جو پیٹی تھے وہ آرڈی ریڈی ہو چکے تھے اور اب میرے گرم گرم چکن بھی بلکل ریڈی ہیں کرسپی کرسپی بہت مزی کی سو اب پاری آتی ہے فلنگ کے اور برگر بنانے کی سو اگزیکلی ٹھنا یہاں پہ ہے میرے پاس بن میں نے فور بن لے لیا ہے از ای ٹول یا بیفوری کہ میں بنانے جا رہی ہوں فور سنگر برگر تو اچھا یہ جو میں نے چار بن لے لیا ہے is up to you it's up to you کہ آپ اس کو as it is ہی برگر بنالیں یا پھر آپ اس کو تھوڑا ستاوے پہ سیک لیں مگر میں جو ہوں میں اس کو بالکل تھوڑا ستاوے پہ سیک ہوں گی اور پھر میں اس کے اندر برگر بنانے سٹارٹ کر دوں گی سو ابھی میں جان رہی ہوں اس کو تھوڑا سا سیکھنے اور then i'll get back to you سو گائیز ایڈر میں نے اپنے جو برگر کی برگر سے وہ بہت اچھے سے سیکھ لیے ہیں اور آپ کو میں دکھا بھی سکتی ہوں میں نے اس کو اچھے سے سیکھ لیا ہے اور بس it's enough اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سیکھنا that's okay it's all up to you سو اب میں جان رہی ہوں اس کے اندر زبدست کسیم کی یمی یمی فلنگ کرنے اچھا میرے برگر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی ویجیٹیبل ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ میرے بچوں کے ہندکڑے اور وہ اس کے اندر صرف چکن پسند کریں گے چیز پسند کریں گے کچپ مایونیز whatever you have you can add سو اندر میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں کیا let me show you اوکے سو برگر کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے بن کا اس کے اوپر میں لگا دی ہے یہ کریمی چیز جو کہ میرے پاس اویلیبل تھی بٹکر آپ کے پاس نہیں ہے مانی پاس چیز پ destin کریں گے اس کے اوپے کچھ پر چیز پر کیے ہے ایڈ کریں گے اور پہے بیٹیکی ہے یہ بہت کچی ہے چیز پر کیا تھے چیز پر چیز پیر کیا ہے جار ا lidر کو 눈ندگ Biya Gistry برگر کی ہید ٹی چیز پر چیز پر کی مبشدけ ہے چیز پر کیا ہوتا ہے چیز پر کیا تھا آمکےätt یہ مکس گر کیا ہے بچپ optر پر چکو جسا سے بگ saker ادھر میں نے یہ اگر کر دیا ہے اب اس کا جو اپن پورشن ہے اس کے اوپر میں کیا اگر کرنا جانا ہوں بات بفور دیکھو یا اگر چیز دے ا statistید کو پہلے اگر چیز کر دیا ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لے کمبر, لیٹس , و جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ کھاتے ہیں کیونکہ میں اور ہی ہزمن دو کھاتے ہیں تو ہم اپنے میں رکھ سکتے ہیں ادھر میں اپنے بکندی جس آپ کو سمپل دکھا رہی ہوں آپ اس کے اوپر ایڈ آن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا فیوریٹ آئیٹم ہے یعنی کی کیوں کمبر ہو گیا تمیتر ہو گیا لیٹس ہو گیا سلاعت پتے جو آپ کو پسند ہے یا پھر آپ مزی مزی کی سلم چپس کے چپس آتی ہیں آپ وہ بھی اس کے اندر سپرنگل کر سکتے ہیں so well یہاں پہ میں جو سمپل زنگل بگز میں آرہی ہوں اور جس کے اندر ابھی میں نے چیز سلایس آ Dominican پور گیا آئیٹم ہے Researcher اب جو ہے پور lol پاکر چیز سلاف کر سکتے ہیں چیز دیش تعاری ہوں اس کے باز سکتے ہیں اب آپ جو بازےم حکم کر پکے اور آپ کو شیرے کر رہے ہیں اس کے سب سے ایڈا رہے ہیں کہ میں نے چیز سامنے کے لئے ہیں میں نے یہاں مائنیز اور کیچپ آئیٹ کیا ہیں اب میں سکتے ہیں ٹکھر hipo اور پھر میں اس کو کورا کر کے ایک سب سے سنگل برگر رہی کر لوں گی سو لیتا میں شو یوں لیتا میں سپرد ایتا یہاں سپرد کرنے کے بعد سپرد کرنے کے بعد کچھ مزی کی شکل آگئی ہے کچھ مزی کی کلر آگیا ہے جو مونیز اور کچھپ آب اس میں مکس ہو جاتے ہیں وووو سو اب میں اس کو کورا کر رہی ہوں اور اپنا برگر رہی کر رہی ہوں سو گئیز مزی مزی کے سنگل برگر رہی ہو چکے ہیں اور گرم گرم مزی کے کرسپی زنگل برگر رہی اور اس کے ساتھ سار ہونے جاہا ہے ٹرہ اگزاکٹی چکن جاہم سٹک جو کہ بہت ہی مزی کے لگ رہے ہیں اور تیسٹ رہی بہت اچھے ہیں کیونکہ ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ چکتی بھی رہتی ہوں اور میرے گھر والوکس کی خوشبو آ چکی ہے تو بس بہت جل اس کے پر اٹیک ہونے والا ہے اور یہ فنش ہونے والے ہیں اور بس مجھے بہت پشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کی ہے اور آپ کو اس کی ریسیپی بہت اچھی لگے ہوگی جزاک اللہ فر واشنگ اور اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ دیکھ دیں بھلکن بھولیے گا کہ آپ کو یہ برگر اور یہ چکن درمی سٹکس کیسے لگے یہاں پہ میری چکن زنگل برگر اور چکن درمی سٹکس کی ریسیپی ہوتی ہے ختم see you next time with my new video انشاءاللہ اللہ حافظ have a good day موسیقی